بیوی کو گالی نہیں دی جاتی سینے سے لگا جاتا ہے میری تحریف کو پڑھ کر ایک پہن میرے ان باپس میں آئی اور کہنی لگی آپ کہتے ہیں کہ شنگو جو کہتا رہے اللہ کی رضا کے لئے خاموشی سے سنو میں اپنے خانوں کی حابت تمیزی اور دنوں کو مکمل خاموشی سے گرداشت کرتی ہوں لیکن مجھ سے میری ماں کی گالی گرداشت نہیں ہوتی میری ماں کو اس دنیا سے گئے گئے پان سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر میرے سامنے میری ماں کو توائید کہتے ہیں میرا کلیزہ پھٹ جاتا ہے آٹھ مہینے پہلے ماں کو اس لفظ پہلے پہ شوہر سے برتمیزی کی آج آٹھ مہینے بعد بھی شوہر جنگو سے بات چیز بند کر رکھی ہے کیا اسلامیہ کا ماں صرف عورتوں کے لیے کہ خاموش رہو دل گزر کرو پرداش کرو مشتوں کی لانتیں ہوں گی شوہر سے کوئی پوچھ گشنے بھی کیا سارے عذاب سے بھیلوں کے لیے ہیں واللہ بہن کی ان باتوں سے آنکھیں نام ہو گئے کہنے لگے کہ میرے خانوں کو میری ماں سے یہ گلہ ہے کہ بڑے دامات کو جہلیز میں بائک لے دی اور مجھے نہیں دی حالانکہ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی اس وقت خالات بہتا تھے لیکن پھر بابا کا انتقال ہو گی میری ماں نے کار لے کر میری شادی کی لہٰذا زیادہ سمان نہ دے سکی آج کی تحریف کے اندر لکھا تھا آج کی تحریف کے اندر لکھا تھا کہ ایک شوہر سب کچھ برداش پیسکتا ہے لیکن بیری کی اونچی آواز شوہر سے برداش پیسکتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ حقیقت ہے کہ ایک بیری سب کچھ برداش کر سکتی ہے لیکن اس کے ناوالوں کا بہت ذرا کہنا یہ برداش سے باہت ہوگا مستقل سے اس ماں اور باب آپ نوہوں نے سنا تو ہو کاری کہ کسی کی آخ نہیں لینی چاہیے یہ آخ کا ذر صرف تمام واقعی یا یتین مسکین بچوں کے ساتھ نہیں بنکے آج شخص کے تاتھ ہے کہ جس کا دل رکھایا گیا ہو اس کے اندر محرم جائے محرم تمام رشتدار طورت اکارب اور تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں جی یہ فران شخص نمازی ہے جواب ملے گا مو پر مارو اس کی نمازیں جی یہ خاجی ہے یہ روزہ دار ہے یہ ترجب روزہ دار ہے موقع سارے آماد کالے خفلے میں پر مارے جائیں گے جواب ملے گا کہ پہلے اس شخص سے ماں کی ملکران جس کا دل رکھانا تھا جو آنکھ دل رکھانی وجہ سے ہوئی تھی ایک بار ہم سوچ لیں کہ اگر دیوی نے وہ روزہ ماف کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا بھی وہ اپنا نیٹ چھوڑ کر آئی صبح کا ناجتہ دپیہ کا کھانا آہ کا کھانا اس کی دیمہ داری ٹپرے دھونا اکٹری کرنا اس کی دیمہ داری در کے سپائی جارو پہنچا اس کی دیمہ داری بچوں کی پیوریش اس کی دیمہ داری ساتھ سے دیمہ سرکارو پہ خوش بھی اس کے دیمہ نہیں انجھے چھوڑیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں دنیا کے کسی بڑے آرم سے پوچھنے ایم اے سے کوئی ایک کام اس کے دیمہ دار اس کے دیمہ نہیں اس کے دیمہ دکھوں کی پیوریش کے وہ انکار کر دے اے کوئی گناہ نہیں کوئی جیئے ساتھ کرتی ہے اور اس کے باوجود گارجوں سے نمازنا اس کے گائے والوں کے گاریاں دینا سب کے سامنے اس کی تہجیل کرنا کہاں کیا کنندی ہے اسے گاریاں نہ دو بس لکی نہ کرو اسے سینے سے دو تم اللہ کے مجھے تو اللہ کی بندی ہے اور اللہ صاحب دیکھ رہا ہوں رہے سولانہ صاحب کا ایک دیمہ جو وہ اکثر اپنے گیلات میں اٹھلاتے کوئی نہیں دے دکھتے تو پھر دعوے رکھو لیکن کسی کی بچی کی زندگی پھر بات مت کرو محافظ ہوتا ہے اور جب محافظ بھی گیلیوں کو گاہیاں نکالنا شروع کر دیں تو پھر اس کے پھر اس گار اس گار میں کوئی خیر نہیں دی پھر اس گار میں کوئی خیر نہیں دی ہلیم اے کی آج کی تہہانی کیونکہ ہائی دار کی تہہانی ہے اور کیونکہ آشرا میں ہائی دن بڑا لکھا ہے لڑکیاں اپنے حقوق لینا جائیں چکی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جائلیت عام ہے اور یہ کاریکلوچ کا سلسلہ تو عام ہے اس کو لائس معاشروں پر رہن کریں کریں آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو بتانے آئے ہو اور ایسی بہت سے کہانیاں آپ سکھنا چاہتے ہوں تو آپ نے چینل کو فوراں سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو بھی ویڈیو اس میں نہ ہوں یا جو بھی کہانیاں نہ ہوں ان کا پہلا نوٹیفکیشن اکھوں نہیں سکے تو اگر جائے اللہ حافظ